آج ہم بریڈ سے بنائیں گے دو بہت ہی مزیدار چی ریسیپیز ایک ہوگی بہت ہی کرسپی اور سپائسی اور ایک ہوگی میٹھی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں بیرز و شکار آئی ہوپ آپ لوگ جہاں بھی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں ہیپی ہوں اور ہیلڈی ہوں آج میں آپ کے ساتھ دو بہت ہی مزیدار چی بریڈ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو سب کو ہی بہت پسند آنے والی ہے اگر آپ کو دال کے پکوڑے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ ریسیپی تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو چلیے ہم اس میں لہ کر کے اپنے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک اب ہم لیں گے دال میں نے چنے کی دال لی ہے آپ چاہیں تو مونگ کی دال بھی لے سکتے ہیں دال کو ہم گرم پانی میں بھگو دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں دو لیسن کے جوے ایک انچ ادرک کا پیس اور دو ہری مرچے کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو ہم بلینڈر میں باریک پیس لیں گے پیسنے کے بعد اب ہم اس میں سپائسے سیٹ کریں گے نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون حلدی ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون ہم اس میں لیرہ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کریں گے پانچ چھے کڑی پتہ لیں گے اور اس کو باریک کٹ کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے 2-3 ٹیبل سپون ہم اس میں باری کٹا ہوا ہر ادھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو بہت ہی کرسپی بنانے کے لیے ہم اس میں 2 ٹیبل سپون رائس پورڈر ایڈ کر دیں گے اور سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے میکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے بریڈ اس ریسپی کے لیے ہمیں فریش بریڈ کی ضرورت پڑے گی 2 سلائس لیں گے ہم اس کے بعد اسے ہم بیلن کے ہیلپ سے تھوڑا سا بیل لیں گے فلیٹ کر دیں گے اور اس کا یہ جو براؤن والا پاٹ ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے بے فگر رہی ہے یہ جو براؤن والا پاٹ ہے یہ بھی ویسٹ نہیں جائے گا اس کو بھی ہم دوسری ریسپی میں یوز کریں گے اس کے بعد ہم اس کے سرکل کٹ کریں گے آپ جاہیں تو بوٹل کا کیپ لے لیں اور اس سے سرکل کٹ کر لیں یا اگر آپ کے پاس یا آپ کے پاس اگر کوئی کٹر ہے تو اس سے آپ اچھے اچھے شیپ کے کٹ کر سکتے ہیں بریڈ کے سلائسز بریڈ کے سلائسز پیاری پیاری شیپ کے کٹ کر لیں یہ دیکھیں ہم نے بہت ہی پیاری شیپ کے سلائسز کٹ کر لیا ہے آپ کے مرضی ہے آپ اسے جتنے سلائسز کٹ کرنا چاہیں کر لیں اس کے بعد ہمیں ایک فرائے پیل لیں گے اور اس میں ہم آئل گرم کر لیں گے اور یہ جو ہم نے سلائسز کٹ کر کے رکھیں اسے ہم بیٹر میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے کرسپی کرسپی ہمارا سنیک بن کے ریڈی ہو رہے ہیں جب ہی ایک سائٹ سے دن ہو جائیں تو انہیں آپ دن کر لیں اور دوسری سائٹ کا بھی گولڈن براؤن کلر کر لیں میں آپ کو یاد دلاتے چلوں اگر آپ کو یہ ریسپی تھوڑی سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک ضرور کر لیجے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیگا تاکہ آپ کو بہت ہی مسیدار مسیدار سے ریسپیز میری ملتے رہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست سی کرسپی کرسپی سنیک کے ریسپی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو آپ ٹرائ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اس کو آپ کیچپ کے ساتھ یا چلی ساس کے ساتھ سارف کریں اور انجوائی کریں اب جو ہماری بریٹ اور براؤن پارٹ اس کا جو بچ گیا تھا اس سے ہم اپنے دوسری ریسپی سٹارٹ کریں گے بریٹ اور جو براؤن پارٹ اس کا بچا تھا اس کو ہم چوپر میں ڈال کے باریک پیس لیں گے اور اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم 4 ٹیبل سپون گھی ایڈ کریں گے یہ جو ہماری براؤن بریٹ ہے اس کو ہم کوک کر لیں گے سپون ہم چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور دوسرے چولے پر ہم رکھیں گے ایک پین اور اس میں ہم دو کپ پانی ڈالیں گے اور 3 فورت کپ ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ چینی پسند کرتے ہیں تو آپ ایک کپ ڈال لیں اس کا ہم شیرہ بنا لیں گے اس کو ہم کوک کرنے کے لئے رکھ دیں گے 4-5 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا اور ادھر ہم بریٹ کو براؤن کر لیں گے ہلکا براؤن کریں گے اس کے بعد جو ہم نے شیرہ ریڈی کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پون ہم چلاتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہم ٹی بڑھ کر دیں گے زردے کا کلا PSD change perfilage اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم 1 ڈی بل سپون غی ہے کے لئے اور 2 ڈی بل سپون اس کی ضرورتھیں گے اور اس کے بعد ڈرائی فروٹھیں گے میں نے اس میں کاجو اور بادام ایٹکیا ہے آپ کو جو پسند ہوں Lao siar ڈرائی فروٹھیں گے ہلکا سا ساٹھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو گھر Shaunز فوٹھیں گے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا بریڈ کا حلوہ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کے بھی کبھی بریڈ بچا ہے تو آپ اسی طرح سے مزیدار سا بریڈ کا حلوہ بنا سکتے ہیں تو اسے بنائیں اور انجوائیں کریں یہ دیکھیں بریڈ سے ہماری کتنی مزیدار سی دو ریسپیز بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اس دعا کے ساتھ کے ہمیشہ خوش رہیں اور مسکراتے رہیں پھر آنگی کسی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ